عید کارٹ پر لکھا ہوا ہے کہ فوش عید کارٹ اوریاں نیم اوریاں عورتوں کی رنگین تصویر ہیں بیٹوں کو خرید کر دے رہے ہیں اور ایسے غیر شدعی جملے لکھے ہوئے اور یہ انگریزوں کی کرسمس کارٹ کی نکل ہے جبکہ کافروں اور خدا کے باغیوں کی نکل اتارنا بداوں کیا لکھا ہے مفید صاحب نے گناہ عظیم ہے گناہ صفحہ نمبر بھی دیکھنے تیندہ لکھا ہے اور اس میں بہت زیادہ کبھات ہیں اور اسراف الگ ہیں بکس کالوں کے چکر لگانا یہ سب ان کا یہ اور بعض کارٹوں پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں وہ بغیر وضو کے کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں پھر اس کو کہاں رکھیں گے کیا یہ سنت سے طریقہ ثابت ہے بس نکل غیروں کی کریں گے اور فرمایا یہاں پتا نہیں لکھا ہے نہیں لکھا حضرت والا فرماتے تھے کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے پورے پاکستان کا گندوں ورڈ کا تو چھوڑوں کتنا خرچہ ہوتا ہے اور مفتی صاحب نے پوچھا تھا حضرت کے حکم پر تو فرمایا چاند ہونے کی صورت میں آپ عید مبارک کہہ سکتے ہیں چاند مبارک نہیں اور سنت نہیں ہے محنکہ کرنا جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے سنت نہیں ہے وہاں اور سنت سمجھ کے لپٹ جاتے ہیں ایسا دباتے ہیں کہ ہٹیاں ہی ٹوٹ جاتی ہیں سنت کا طریقہ ہے اور پھر ایک ایس کارڈوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں وہ لکھا ہوا ہے اسی طرح لوگوں کا بے شمار گناہوں کے ساتھ ایس کارڈوں میں ہزاروں لاکھوں روپیہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے جو بلا شبہ اسراف ہے اور گناہ در گناہ ہے اگر اتنی رقم غربہ فقرہ مساکین میں خرچ کی جائے تو کتنے ہی تنگ دست گھرانے خوشحال ہو جائیں بیمار تندرست ہو جائیں روزی کے مہتاک برسرے روزگار ہو جائیں اور ماں علیہ صاحب سوتی رہ جائیں کیا تمہیں مولانا مفتی کریم صاحب کا آکے تجھے لگایا تھا اب بھئی مولانا مفتی کریم صاحب ہمارے دوست ہیں وہ اس طرف ایک ریلہ ایسا آیا کہ ان کا گھر جو بھی بناتا پورا بھیجیا ملک گھر کا نام و نشان تک چلا گیا یہ بھی حضرت سے سناتا کہ ہوا آگ پانی جی یہ تین اس میں کیسی طاقت ہے ایسا ریلہ جس نے گھر باہ دیا کیسا ہوگا ریلہ آپ سوچو پھر اللہ جس سے ناراض ہو جائے وہ ریلہ کیسا ہوگا دھجیاں اڑا دے گا حلال خوشیوں کی بھی ذرا سا مسکرہ کے بات کرنا میں میں تکلیف ہوتی ہے ماں باب کے بھی اور ذرا آپ آتے ناراض بات چیز بند ایت کارڈ یہ لکھا ہوئے ایت کارڈ نہ بھیجنے پر ناراض یہ بھی رسب لکھا ہے آپ دعا کریں وہ کسی ہے گھر میں رہ رہے ہیں کل رو رہے تھے بہت پریشان تھے اللہ تعالیٰ غیر سے انظام فرما دے اپنی رحمت سے مسلمان بھائی کی تکلیف پر تکلیف ہونا یہ بھی اللہ کے پیاروں کا انداز ہے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ لکھ تو نیم نہیں آتی تھی ایک صاحب بھوڑے حضرت کے پاس آئے کہ حضرت میرے دامات بیٹی کو اتنا مارتے ہیں چار سال تک سبر کی آئے آپ اجازت دیں تو میں طلاق بلا لے لوں فرما ہمارے بزرگوں نے میں یہ نہیں سکھا ہے بہت بڑا گناہ ہے سبر سے مقام شدیقیت ملتی ہے آپ بھی رو میں بھی مانگتا ہوں پھر وہ آئے کہ حضرت رات کو میرے دامات نے سیدھے آتی طرف بیٹیا کو مارا پورا آخر تک بیٹیا سے برداشت نہیں ہوا تو بیٹیا نے کہا آپ مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ بائیں طرف ماریں وہ ظالم نے بائیں طرف مارنا شروع کر دیا ایسا جب کہ بچے روتے ہیں ایسے حضرت رو رہے تھے میں طلاق کی تو پھر بھی اجازت نہیں دوں گا حضرت اندیس صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات حضرت نہیں سوئے دو دن کے بعد اببہ بھوڑا مٹھائی کا ڈبا لاتا وہ آیا حضرت دمات آئے میرے پیر پکڑ گر مافی مانگی کیا اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں اب ماں باپ کی بددوائیں لے رہے ہیں مخبرت ہو نہیں رہی ایسے گھرانے ہیں کہ ماں باپ سگا بھائی سگی بہن ایت کے دن گھر نہیں آسکتے غیر گھر میں آسکتے یہ نہیں آسکتے اکڑ جھکتے ہی نہیں مافی نہیں کرنا ہے ہر وقت ان کا دماغ اور دل پریشان اور گرم رہتا ہے کتنا مافی میں مز